ویلکم ٹو مزیدار کیچن آج میں آپ کے ساتھ حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہے ہوں اور یہ ہے چنے کی دال کا حلوہ مون کی دال کے حلوے کی ریسیپی بھی ہے مزیدار کیچن پر آپ اسے ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے مزیدار کیچن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال پٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں پھر گھنٹی کا نشان آئے کا اسے دبائے اور آل پر سیلیک کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشنز مل سکے چنے کی دال کا حلوہ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک کپ چنے کی دال لینا ہے یہاں پر میں جو بھی میجر میرس بتاؤں گی وہ اسی کپ سے بتاؤں گی آپ کوئی بھی کٹوری یا کپ کا یوز کر سکتے ہیں چنے کی دال کو اچھے سے دھو لینا ہے جب تک کہ یہ ساف پانی نہیں آتا پھر اسے آپ نے بھیگونا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور یہ جو کپ ہے نا میرا وہ 200 ایمل کا کپ ہے تقریباً 100 گرام دال یہ ہو جائے گی اب دال کو آپ نے تین سے چار گھنٹے بھیگو کر رکھ دیا ہے دال پھول گئی ہے تو آپ نے ایک بار اسے اور دھونا ہے اور دھو کر چھنلی میں رکھ دینا ہے چھنلی میں رکھنے کے بعد یہ دیکھئے جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ نکل جائے گا اور دال کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے پیسنا ہے تو یہاں پر میں چوپر میں پیس رہی ہوں آپ مکسر میں بھی پیس سکتے ہیں بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ پیسٹ نہیں بنانا ہے دردرہ رکھنا ہے زیادہ موٹی دال بھی نہیں رہنے چاہیے نہ اقدام فائن پیسٹ ہونا چاہیے دردری ہونے چاہیے اب پین میں گھی لے گے تو آدھا کپ گھی لے رہی ہوں میں اسی کپ سے جس کپ سے دال لی تھی اب اسے ہم پگلنے دے گے گھی کو گرم کرنا نہیں ہے صرف پگھلنے دینا ہے اس کے بعد یہ جو دال ہے پیسی ہوئی وہ ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب دیکھئے آپ نے فلیم کو میڈیم کر لینا ہے اور میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دال کو گھی میں دالنے کے بعد کیا ہوتا ہے دال کی گھٹلیاں بننے لگتی ہے وہ آپ نے نہیں ہونے دینا ہے سپون کی بیک سائٹ سے چلاتے ہوئے دال کو بلکل پھریری کرنا ہے دیکھئے اس طرح سے لگتار آپ نے چلاتے رہنا ہے اور بھونتے بھی رہنا ہے دو کام آپ نے ایک ساتھ کرنا ہے اور میڈیم فلیم پر اس طرح سے چلاتے ہوئے بھوننا ہے تو کچھ دیر کے بعد دیکھئے دال اگدم کھلی کھلی ہو جائے گی فریری جسے کہتے ہیں نا وہ تو میں اسی طرح سے میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے دال کو بھونتی ہوں تقریباً دیکھئے پندرہ سے سولہ منٹ کے بعد دال اس طرح سے ہو گئی ہے آپ کو ٹائم تھوڑا کمیاں زیادہ لگ سکتا ہے اب آپ فلیم کو لو کر دے اور لو فلیم پر تھوڑی دیر رکھیں ایک دو سے تین منٹ بس اس کے بعد دیکھئے یہ دال جو ہے گھی چھوڑ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے دال یہ گھی چھوڑنے لگی ہے تو اب میں کیا کرتی ہوں اس میں ڈرائی فروٹس اٹ کر رہی ہوں تو بہت ہی باریک کٹ کی ہے میں نے ڈرائی فروٹس کو یعنی کہ مکسر میں آپ تھوڑی در چلا کر نکال لے یا پھر بلانچ کر کے دالے کیسے بھی دالے اور اب میں اس میں دودھ اٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر دیکھئے میں پورا 600 امل دودھ اٹ کر رہی ہوں یعنی اس کب سے تین کب دودھ میں اٹ کروں گی ابھی دو کب اٹ کی ہوں اچھے سے مکس کر لے گے اور یہ تیسرا کب ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں تین کب اس میں دودھ ہو گیا ہے اور جو یہ ہے ماوہ تو یہاں پر میں سو گرام ماوہ اٹ کر رہی ہوں دودھ کے ساتھ میں اس لیے اٹ کر رہی ہوں کیونکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا دو سو گرام کا یہ بلوک ہے تو اس میں سے میں آدھا اٹ کروں گی یعنی کہ تقریباً سو گرام آپ کے پاس ماوہ نہیں ہے تو آپ کیا کریے ملائی اٹ کریے آخر میں شکر جب دال دیتے ہیں اس کے بعد یا پھر شکر دالنے سے پہلے آپ ملائی اٹ کر دیجئے آدھا کب یہاں پر میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں پلیم کو ہم تھوڑا بڑھا لیں گے دودھ کو جو ہے اچھا اوبالانت دینا ہے یہ دیکھیں اچھا پک رہا ہے تو آپ کیا کریے میڈیم پلیم پر چلاتے ہوئے دال کو اب دودھ کے ساتھ پکانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہنسی ہو گیا ہے اور یہاں پر میں داری ہوں آدھا ٹی سپن کے قریب ہری لائچی کا پاودر اسے بھی اچھے سے مکس کر لے گے لیکن اب دیکھیں دال کا جو کلر ہے یعنی ہلوے کا جو کلر ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو میں اس میں کیا کرتی ہوں رنگ ایڈ کرتی ہوں جو کیسر یلو کلر ہوتے ہیں جلیبی کا کلر وہ ایڈ کر دیتی ہوں آپ چاہے تو کیسر جو ہوتے ہیں زافران جیسے کہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر یہ کلر ایڈ کر رہی ہوں آپ آپ کے حسام سے ایڈ کریے آپ کو کیسا کلر چاہیے اچھے سے مکس کر لے گے اب دیکھئے فلیم کو آپ آپ کے حسام سے ایڈجسٹ کر لیں یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت اس میں ٹائم ہے دودھ کو سوکنے میں تو آپ فلیم تھوڑی بڑھا سکتے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے تو میڈیم پر آپ بھونے یا پھر لو پر اب دیکھیں یہاں پر دودھ جو اچھلنے لگا ہے تو میں کیا کرتی ہوں اسے ڈھاک دیتی ہوں اور ڈھاک کر میڈیم فلیم پر ہی میں اسے پکاتی ہوں آپ چاہے تو لو بھی کر سکتے ہیں اور بیٹ ریچ میں دیکھئے اسے چلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے ڈھاک کر چھوڑ دیں گے پک جائے گا اپنے آپ ویسا نہیں کرنا ہے ہر تھوڑی دیر میں دو سے تین منٹ میں آپ نے اسے چلاتے رہنا ہے پھر ڈھاکنا ہے پھر چلانا ہے پھر ڈھاکنا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ حلوہ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دودھ جو ہے تقریبا تقریبا سک گیا ہے تو اسے میں تھوڑا اور پکاتی ہوں ڈھاک کر یہ دیکھئے گھی نکلنے لگا ہے سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ گھی نکل رہا ہے تو اسے آپ اچھے سے مکس کر لیں دودھ سک گیا ہے گھی نکل رہا ہے اس سٹیج پر آپ نے دالنا ہے شکر تو ایک کپ یہاں پر میں شکر ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ دال کے لئے ایک کپ شکر ٹھیک ہے آئی من کافی ہے تو آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور شکر دالنے کے بعد دیکھئے ہلوے کا کلر بلکل چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھئے کتنا پیارا کلر آیا ہے اور جو ہلوہ ہے نا وہ تھوڑا پتلا بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ لکوڈی ہو جاتا ہے کیونکہ شکر جو ہے گھل جاتی ہے تو آپ نے اسے تھوڑا اور بھوننا ہے کب تک جب تک کہ ہلوہ تھوڑا ڈرائی نہ ہو جائے گھی نہ چھوڑنے لگے تو آپ نے چلاتے رہنا ہے اور اسے بھونتے رہنا ہے یہ دیکھئے ہلوہ یہ کس طرح سے چینج ہو رہا ہے اب میں اسے ڈھک دیتی ہوں اور ڈھک کر لو فلیم پر اسے رکھتی ہوں چار سے پانچ منٹ رکھ دیا آپ اور یہ دیکھئے گھی دیکھ رہا ہے آپ کو سائٹ سے یہ بہت ہی مزیدار یہ ہلوہ بنتا ہے لیکن تھوڑا یہ ڈرائی نہیں ہوا ہے یعنی کہ جو لکوڈی ہوتا ہے نا دانے دار ہونے کے لیے ڈرائی ہونا ضروری ہے ہلوے کو تو اسے میں اور ڈھک دیتی ہوں اور ڈھک کر اسے لو فلیم پر ہی پکائیں گے کچھ ہی دیر کے لیے زیادہ پندرہ بیس منٹ کے لیے نہیں پکانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے اور چک کرتے رہنا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا یہ ہلوہ بن گیا ہے دیکھنے میں دیکھئے کتنا بڑیا لگ رہا ہے تو اب آپ گیس بن کر دیں اور گیس بن کر کے اسے ڈھک کر کچھ دیر کے لیے رہنے دیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے گیس کو بن کر دی ہوں اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر ہی رہنے دیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سا دیکھئے چنے کی دال کا ہلوہ تیار ہوتا ہے جو ڈرائی فروٹس میں نے ایٹ کی ہے نا ایک دم باری کٹ کر کے آپ مکسر میں سے نکال کر ایٹ کر دیجئے اس سے ہلوے میں نے بہت ہی اچھا کرنچ آتا ہے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو اس ریسیپ کو آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریے